اسلام علیکم ویورس اس وقت میں آپ کو ایک ڈسائنر کرتی بنا کر دکھا رہی ہوں اور یہ پوری میں ایک دپٹے سے تیار کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہونے کے بعد یہ کہیں سے بھی اس طرح سے محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ یہ دپٹے سے تیار کی گئی ہے یہ ایک برینڈ کا دپٹہ تھا کہ اس سے میں نے یہ کرتی بنائی ہے اگر ہمارے پاس دو دپٹے ہیں تو ایک کو ہم دپٹے کے طور پر اور ایک کو کرتی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو بورڈر کا حصہ ہے یہ میں نے سلیت میں استعمال کیا ہے نیچے کا گھیر جو ہے میں نے راؤنڈ تیار کیا ہے انہر کے ساتھ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے دپٹے سے تیار کی گئی ہے اس کا دپٹہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک پورا دپٹہ ہے اس سے میں نے یہ کرتی تیار کی ہے اس کے سائٹ میں باریک بورڈر پٹی ہے جو میں نے ڈیزائن میں استعمال کیا ہے پہلے ہمیں اس کی لنس لینے اوپر سے اور نیچے سے میں نے بازو لینے بارہ انچ کی بازو اور اوپر سے چونتی سنچ کی میں نے کرتی کی لینس لینی ہے جتنا ہمارے پاس حساب سے کپڑا ہے ہم اس کے حساب سے استعمال کرتے ہیں یہ شارٹ لینس میں ہے اور آپ دیکھیں میں نے یہاں تک بورڈر کو اس کو کٹنے کیا ہے بہت احتیاط سے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس میں کپڑا بلکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے اب یہ سلیپس کے لیے میں بورڈر جو چوڑا بورڈر ہے میں سلیپس کے لیے نکال لوں گی جو نیچے کا حصہ ہے کیارہ انچ چوڑائی کا حصہ میں نے الگ کر لیا یہ میں سلیپس میں استعمال کروں گی بارہ انچ کا یہ دو جوڑ والی سلیپس تیار ہوں گے اس کے اندر اب یہ فرنٹ بیک بنانے میں نے اس کے فرنٹ اس کا زیادہ چوڑائی کا ہے بیک جو ہے نارمل تیار ہوگی اب میں نے بورڈر کو چھوڑ دیا بورڈر سے الگ میں نے اس کو نکال لیا ہے اب یہ میں نے چونتیس انچ اس کی لینس لینی ہے ایک سائیڈ سے میں اس کا بورڈر الگ کر دوں گی یہ بورڈر پٹی میں نے بہت احتیاط سے اتار ہوں کیونکہ یہ میں نے استعمال کرنی ہے اس کی یوک میں میں نے اس کو استعمال کرنا ہے اور آپ دیکھئے یہ اس کو میں نے اس طرح سے لینا ہے کہ اوپر کا حصہ میں سلیپس میں استعمال کروں گی سلیپس کا جو دوسرا حصہ ہے یہ میں نے ساڑھے گیارہ انچ ہاف لیا یعنی تیرہ انچ چوڑائی کی اس کی میں نے چوڑائی لی ہے بیک کی اب شولڈر ساڑھے سات انچ اور آرم ہول میں ساڑھے سات انچ پر میں نشان لگا رہی ہوں سات آشاریہ پانچ شولڈر سات آشاریہ پانچ آرم ہول کا نشان اور یہ ہلکی سی یہ سٹریٹ کرتی ہوگی اس لیے ہلکی سی اس میں پٹنگ کا نشان لگایا ہے میں نے اور اب اس کو یہ بیک سائیڈ تیار کی جارہی ہے فرنٹ سائیڈ چوڑی پل بر پورے عرض کی ہوگی تو یہ بیک میں نے ٹوئنٹی تھری انچز کی تیار کی ہے ہاف گیارہ آشاریہ پانچ یا ساڑھے گیارہ انچ ہوگا اب اس بیک کو میں نے تیار کر لیا ہے اب اسی کے اوپر رکھ کر ہم فرنٹ کا حصہ تیار کریں گے اب آپ دیکھئے جو اس کی بنچز ہیں اس کا حساب دیکھنا ہے یہ میں نے بورڈر والی پٹی جو الک کی ہے اسی میں سے بازو تیار کرنے ہیں بازو کا اوپر والا حصہ بازو کے جیسے کہ میں نے بتایا ہے دو حصے ہیں ایک نیچے والا میں نے پہلے نکال لیا ہے یہ اوپر کا حصہ ہے میں نے ساڑھے ساتھ انچوڑائی کا لیا ہے اب یہ آٹھ انچ کے سلیف تیار ہوں گے ساڑھے آٹھ انچ میں لے رہی ہوں تیار ہونے کے بعد یہ آٹھ انچ رہے گا نیچے کا بارہ انچ تقریباً یہ بیس انچ ہے تیار ہونے کے بعد اٹھارہ انچ رہ جائے گا نیچے میں نے کف بھی لگانے یعنی کہ یہ سلیف جو ہیں میرے تین حصوں میں تیار ہوں گے ایک اوپر کا ایک سنٹر اور نیچے کا حصہ اور اس کے بعد کف اس فیبرک کو میں نے بلکل اس طرح سے لیا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا تمام کا تمام استعمال ہو جائے گا سلیف بورڈر پٹی تھوڑی تھی بچے گی اب یہ تقریباً سالے آٹھ انچ ہے اوپر کا حصہ یہ نیچے کا حصہ ہے جو تینے ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ پٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک فرل بھی میں لگاؤں گی یہ 22 انچ اوڑائی کا پورا نیچے کا حصہ ہے یعنی ہاں میں نے سالے گیارہ انچ اوڑائی رکھی ہے اوپر والے حصے کی سالے سات انچ اب یہ بورڈر پٹی میرے پاس بچ گئی ہے جو میں نے یوک میں استعمال کرنی ہے اب یہ فرنٹ کا حصہ ہے جو فل چوڑائی کا ہے اس میں سے بھی بورڈر الگ کیا جائے گا احتیاط سے اس کا بورڈر الگ کر لیں گے ایک ایک پاؤں کی سالے چھوڑ کر تاکہ ہمارا سالے میں آنے کے بعد اس بورڈر کو ہم استعمال کر سکیں یہ پورا کا پورا بورڈر ہم اسی طرح سے اتار لیں گے یہ تمام بورڈر ہم اتار لیا ہے باقی یہ پورا بڑا عرض ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھوڑائی زیادہ ہے نیچے والے فرنٹ کے حصے کی چھوڑائی زیادہ ہے اور بیک جو ہے ہماری تیس انچ چھوڑی ہے ہاف سارے گیارہ انچ اور جو فرنٹ کا حصہ ہے وہ دس انچ تقریباً ہمارا زیادہ چھوڑائی ہے جتنی میری فالتو چھوڑائی تھی بورڈر اتارنے کے بعد وہ تمام کے تمام میں نے فرنٹ میں لے لی ہے اور اب اس کی سائیڈ کی فٹنگ اسی طرح سے کی جائے گی جس طرح سے بیک کی ہے اور یہ بڑے ہوئے حصے میں ہم یوک کٹنگ کریں گے یہ دکھئی ایک پیس اس کے لیے ہمیں لینا ہے اس میں پنٹیکس ڈال لیے اب اس کی لینڈ میں آپ کو دکھا دکھتی ہوں یہ تیرہ انچ لمبائی کا میں نے پیس لیا ہے اور اس وقت تیار ہونے کے بعد اس کی چھوڑائی جو ہے ساڑھے آٹھ انچ ہے جبکہ یہ ہمیں تقریباً ایک سے ڈیوڑ انچ ہمیں فالتو لینا یعنی دس انچ کا اگر ہم پیس لیتے ہیں تو اس میں ہم پنٹیکس ڈال لیں گے جتنی بھی ہمارے حساب سے ڈلیں گے تو اس کو ہم ساڑھے آٹھ یا آٹھ انچ تک چوڑا رکھیں گے اور تیرہ انچ اس کی لمبائی رکھی ہے میں نے اب اس کا حساب اس طرح سے رکھیں گے سلائی کے لیے ایک انچ میں نے فولڈ کیا ہے یہ بیک پر پہلے ڈیزائننگ کر رہی ہوں اس کی مطابق پھر پر فرنٹ پر ڈیزائننگ کریں گے یہ بیک پر نشان لگا رہی ہوں میں یوک کے مطابق اور نیچے سے میں نے ایک انچ کم رکھا ہے یہ دیکھیں یہ ایک انچ کا نشان اوپر سے لگانے کے بعد اس کا اندازہ کر کے اب یہ ہم فرنٹ والے حصے پر نشان لگائیں گے اصل کٹنگ ہماری فرنٹ پر ہوگی یہ صرف اندازے کے لیے میں نے بیک پر نشان لگایا ہے چوک سے اب اتنا ہی فولڈ کر دیں گے بیک سائیڈ کو اور اب ہم فرنٹ کا نشان لگائیں گے اس کے مطابق جو چوک کا نشان بیک پر تھا یہ دیکھئے اس کے مطابق میں نے لگا لیا ہے یہ شولڈر کا ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا اس کے اوپر میں نے ایک دھوہ پھر میں بتا دیتی ہوں جب یہ ہمارا فولڈ ہونے کے بعد اس طرح سے آئے گا پھر اس کو ہم فولڈ کر کے فرنٹ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک انچ ہماری یوگ بڑی ہے اور مجھے اندر کی چلائی کا حساب میں نے ایک انچ کم رکھا ہے کٹنگ کا تاکہ تیار ہونے کے بعد یہ پورا پورا رہے جب یہ یوگ اس کے ساتھ لگی گی چنن دینے کے بعد تو بلکل یہ اس کے ساتھ اس طرح سے برابر آ جائے گی یہ چنن ڈلنے کے بعد ہمیں اس کے یوگ کے برابر کرنا ہے اس طرح سے یہ ہمارا فرنٹ بھی تیار ہو گیا ہے بیک بھی اور سلیٹ بھی آرم ہول کی اضافی کٹنگ کی جارہی ہے اور یہ بورڈر پٹی ہے اس کو ہم فولڈ کر کے آرم کر لیں گے فالتو کپڑا کٹنگ کر دیں گے ایک ایک پاؤں کے سلائی چھوڑنے کے بعد اور اس طرح سے ہم آرم کریں گے پھر یوگ پر لگانے کے لئے بورڈر کو اس طرح سے اگر ہمیں ہمارے پاس برنڈڈ دپٹے ہیں خوبصورت تو اس طرح کی ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے سینٹر میں بھی جاکورڈ پرنٹ کی لائن ہے اس طرح سے ایک کٹ لگانا ہے ہمیں چونے دینے سے پہلے تاکہ ہمیں جوڑنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے ترچھا کٹ لگایا ہے میں نے فولڈ کرنے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا دپٹہ کافی خوبصورت ہے اس میں گولڈن سلک پرنٹ میں اس میں لائن ہے اور ہلکہ پھل کا اس کا پرنٹ تھا اب میں نے چونے دینی ہے اس میں یوگ کے مطابق کتنی میری یوگ کی چوڑائی ہے اس کے مطابق ہمیں چونے دینی ہے اگر ہماری ہلکہ ہلکہ پہلے چونے دیتے ہیں اگر ہماری بڑھ جاتا ہے تو ایک دفعہ پھر ایک راؤن اور ہم کمپلیٹ کرتے ہیں چونوں کا یہ دیکھئے یہ یوگ تک یہ کمپلیٹ کیا ہے ہمیں تھوڑا سمیں نے یوگ کا حصہ باہر نکالا ہے سلائی کے لیے اور اب اس طرح سے پہلے چونوں والے حصے کو نیچے کے حصے کو اس طرح سے جوڑ دیں گے اور سرے پہ لانے کے بعد یہ دیکھئے ایک پاؤں کی سلائی بڑھا ہوئے ہمارا یوگ کا حصہ اب ہم اوپر والی سائٹ بھی اسی طرح سے تیار کر لیں گے پہلے اور اب دوسری سائٹ رہے گی اس کو بھی ہم اسی طرح سے تیار کریں گے یہ دیکھئے یوگ تیار ہوگی اب یہ بورڈر پٹی میں نے اندر پول کر کے آئرن کیا ہوگا ہے اب اس کو اسی طرح سے پیس کر دوں گی یہ سلائی والا حصہ یوگ کی سائٹ پر رکھنا ہے یہ اس طرح کے میرے پاس دو دوپٹے ہیں ایک کو میں نے دوپٹے کے طور پر ہی استعمال کیے اور ایک ہی میں نے اس طرح سے یہ کرتی بنا لیے شارٹ کرتی ہے یہ اور اس طرح سے میری پوری ڈرس تیار ہو جائے گی ٹراؤزر ہم چاہیں تو اس میں سیم کلر کا بنا سکتے ہیں چاہیں تو ہم اس میں جو ہاف وائٹ کلر ہے یلو کلر اس میں بھی ہم بنا سکتے ہیں کنٹراسٹ میں کنٹراسٹ میں ہم اندر کی سائٹ کی سلائی کرنے کے بعد ساتھی اس کا کورنر بنا لیں گے یہ طرح سے اوپر کی ہماری ری ڈیزائننگ تیار ہو گئی ہے اب اس کی نیک کٹنگ کریں گی تین اشاریہ پانچ پر میں نے اس کی چوڑائی کا نشان لگایا ہے اور تین انچ گہرائی اس طرح سے نیک کا نشان لگانے کے بعد یہ زیادہ چوڑائی کی اور کم گہرائی کی برج نیک کہا جاتا ہے اب میں نے ایک اور یہ پٹی لیے دو انچ اوڑائی کی اس کی پکو کر لیا ہے اس کو چنے دے رہے ہیں سلیپ پر لگانے کے لیے ہمارا فرنٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم سلیپ تیار کریں گے اس کے لیے فریل تیار ہو رہی ہے دو انچ اوڑائی کی پٹی لینی ہے ہمیں اور جو میرے بچے ہوئے کپیتے میں میں نے جوڑ لگا کر یہ دو انچ اوڑائی کی دو پٹیاں اس طرح سے جوڑ لگا کر دیار کیے اور یہ اوپر والے حصے پر اس کو فرنٹ کو لگایا جا رہا ہے اس طرح سے میرے سلیپ کی لمبائی کم تھی نیچے والے حصے کی تو اس کے لیے میں نے الگ سے فرنٹ بنا کر لگائی ہے اگر ہمارے پاس سلیپ کی چوڑائی لمبائی زیادہ ہے تو ہم اس میں سے بھی اسی طرح سے چنے دے کہ ڈائریکٹ اس کو اس کے اوپر پیسٹ کر سکتے ہیں نیچے والے حصے کو اور یہ میں نے الگ سے فرنٹ اس لیے لگائی ہے کہ اگر میں اس میں سے فرنٹ بنا کر اوپر کی سائٹ پر لگاتے تو یہ میرا سلیپ اور لینپ میں چھوٹا ہو جاتا ہے اب ہلکی ہلکی چونے دی جائیں گی سلیپ کے اوپر والے حصے میں ہلکی چونے دیئے ہیں میں نے اب اس کو اس کے ساتھ پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھئے تیار ہونے کے بعد یہ نیچے والے حصے کا ہی یہ حصہ محسوس ہوگا اوپر فرل کا حالانکہ فرل میں نے الگ سے لگائی ہے اگر ہمارے پاس جیسے کہ میں نے بتایا اس لیپ کی نیچے کے حصے کی لینپ دادا ہو تو ہم اس میں سے ڈائریکٹ فرل بنا کر لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اوپر کا حصہ تیار ہو گیا اب میں اس کے اوپر ایک سلائی اور کروں گی تاکہ یہ سلائی کے اس رخ پر اس رفل کو ہم اوپر کی سائٹ پر کر سکیں اب نیچے ایک حصہ اور کف کا جڑے گا اب چونکہ یہ پیسیز جہاں ہمارے پاس کم پیسیز ہیں اور ایک ساتھ ہمارے پورے فل سلیپ تیار نہیں ہو سکتے تو پھر ہم اس طرح سے پیسیز میں بھی سلیپ بنا سکتے ہیں اور یہ ڈیزائننگ بھی ہے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور اگر ہمارے پاس کپڑا زیادہ ہے تو ہم سمپل سلیپ بھی بنا سکتے ہیں نیچے بھی کوئی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں لیکن کم کپڑے میں ہم اس طرح سے ڈیزائننگ کر کے سلیپ بھی تیار کر سکتے ہیں فالتو کپڑا میں نے الگ کر دیا ہے اب یہ کپ کے لئے میں نے دو پیس اور نکال لیں جو میرے پاس بچے ہوئے کپڑا تھا میں سے دو پیس کپ کے لئے بنائیں میں نے ساڑھے تین تین انچ یہ پانچ انچ چھ انچ چڑھائی کے ہیں چھ انچ چڑھائی اور تقریباً نو انچ اس کی لمبائی تھی اب کپ کو اس طرح سے ہم نے جوڑنا ہے اوپر کی طرف پلٹ کر ہم فولڈ کر کے یہ کپ تیار کریں گے یہ کپ نیچے کی سائٹ سے تھوڑا سا ہم اس میں سائٹ بٹن پٹی رکھیں گے وہ بھی بنانے کا طریقہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ بلکل ہی سائدہ طریقے سے میں نے یہ کپ تیار کیا ہے اس میں آخر میں کپڑا کم بچا ہوا تھا اس لئے بورڈر بھی تھوڑا سا کپ میں آ گیا ہے اب اس طرح سے ہی دیکھیں ہمارے سلیوز پورا تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سلیوز بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور دوپٹے کا جو چوڑا بورڈر تھا وہ میں نے سلیوز میں لیا ہے اب یہ دیکھیں میرے پورا پیٹن تیار ہے سلیوز بھی دونوں تیار ہیں اور یہ فرنٹ کا حصہ بھی میرا تیار ہے اب نیچے کا کھیر میں نے اس کا راؤنڈ رکھنا ہے اس طرح سے راؤنڈ کھیر کی کٹنگ اور اس کا انہر بھی میں آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں جتنا ہمیں چوک رکھنا ہے دس انچ گیارہ انچ اتنا ہم کٹ لگا دیں گے اب یہ ایک کپڑے کی پوری چوڑائی لینی ہے ہمیں ڈبل کرنے کے بعد اس کو جتنی چوڑائی ہے ہماری اس کی کرتی کی اتنی چوڑائی ہمیں نیچے کے انہر کی رکھنی ہے چوڑی پٹی لی ہے میں نے چوپ تک آ رہی ہے یہ کپڑا چوپ بیس میں سے ہی کٹنگ ہوں گے اب انہر پٹی کو جتنی چوڑائی ہم نے لیے تقریباً دو انچ جتنا میں انہر کیٹ کر رہی ہوں تیار ہونے کے بعد یہ سو انچ جتنا چوڑائی ہمیں گے تقریباً یہ میرا انہر رہے گا اس طرح سائز لے کے گلائی والی جگہ پر احتیاط تکٹ کرنا ہے یہ ہمارا انہر تیار ہو گیا ہے یہ اندر کی طرف ہم اس طرح تکٹ لگائیں گے اس کٹٹ لگانے کا مقصد یہ کہ اس کو ہم آئرن جب کریں گے اندر فولڈ کریں گے تو یہ گلائی والے ہی سے اگر ہم کٹنا لگائیں تو ہم انہیں فولڈ آسانی سے نہیں کر سکتے اب پورے انہر کو اس پر بچھانا ہے بچھانے کے بعد یہ دیکھیں جو کٹٹ لگائے ہیں ان کو دیکھیں کٹٹ کی وجہ سے بہت آسانی ہم انہیں اندر کی سائٹ فولڈ کر سکتے ہیں اور سیدھا کپڑا تو ویسی بہت آسانی سے فولڈ ہو جائے گا اس کو آئرن کریں گے اب میں آپ کو اس کے بازو کے بازو اندر سے پٹنگ کرنے کے بعد اس میں بٹن پٹی بھی آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں ایک پٹی لیے میں نے تقریباً ڈیڑھ انچ چھوڑائی کی اور میں نے چار انچ کا کٹ لگا کر اوپر یہ چھوڑ دیا تھا نیچے سے حصہ اب اُلٹی سائٹ پر یہ پٹی لگانے کے بعد سیدھی سائٹ پر ہم پلٹ دیں گے اس کو اس طرح تر فولڈ کرنا ہے اور بلکل سیدھی پٹی اسی طرح سے لگا دی جائے گی دونوں سائٹ پر ایک ہی پٹی تیار ہوگی سلیوز کو جب میں نے سائٹ پٹنگ کیے تو میں نے کٹ لگا دیا تھے یہاں پر یہ دیکھیں ہی پٹی تیار ہوگی اب میں اس کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم اس طرح سے استعمال کریں گے سیدھی پٹی کو یہ بلکل سیدھی پٹی لگائی ہے اس کو اوپر والی سائٹ کو اندر کی سائٹ پولڈ کریں گے نیچے والی سیدھی رہے گی تو اس طرح سے یہ ہمارا کف کی بٹن پٹی تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ سیدھی پٹی تھی ہے اوپر والے حصہ کو اندر سائٹ پولڈ کیا ہے اور نیچے والے حصہ کو ہم کھلا رہنے دیں گے ابھی میں آپ کو انر لگا کر دکھاتی ہوں جہاں پر میں نے چوک کا کٹ لگایا تھا نیچے سے پوری سیٹنگ کی ہوئی ہے میں نے جہاں سے گلائی ہے اس کے مطابق اور یہ آپ دیکھیں اوپر کا جو سرے ہیں میں نے اس کو پورے کو آئرن کیا اور گلائی والے اس طرح پر کٹ اسی لئے لگایا تھے تاکہ اس کو اندر کی طرف سے پولڈ کرنا آسان رہے یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے میں نے اس کو آئرن کر کے رکھا اندر کی حصوں کو پولڈ کر کے اور جہاں تک میں نے میرا اس کا کٹ سے چوک کا وہیں تک مجھے اس کو تیار کرنا ہے اور نیچے کی حصے بھی میں نے بھی کٹ لگانے گلائی والے حصوں پر صرف تاکہ ہمیں پلٹنے میں آسانی رہے اب اس کو آئرن کرنا ہے آئرن کرنے کے بعد ہم اس طرح سے دیکھیں اوپر سے بھی میں نے اندر کی سائٹ تھوڑا پولڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو سلائی کر لیں گے فرنٹ کے حصے کو ہمیں پہلے سے تیار کر لینا ہے پھر ہم سائٹ کی سلائی پوری کرتی تیار کرنے کے بعد بیک پر بھی اسی طرح سے ہم پھر انہر لگا لیں گے ہماری بیک پتلی ہے تیس انچ کی ہے اور یہ تقریباً پرنٹ جو ہے ہمارا دیس انچ بڑا ہے چوڑ زیادہ چوڑائی کا ہے تو یہ تقریباً تیس انچ کا ہے آٹھ انچ نو انچ جتنا بھی ہم بڑا رکھنا چاہیں ہمارے کپڑے کی جیسی گنجائش ہے ویسے ہم رکھ سکتے ہیں یہ آپ انہر دیکھ سکتے ہیں گلائی والے حصوں میں کتنا سفائی تھے انہر لگایا جا سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو یہ ہمارا پرنٹ بلکل کمپلیٹ ہے اب صرف اس کی سمپل کٹنگ ہے اور اس طرح سے باقی میں نے آپ کو اس کی اندر کی سلائی سائیڈ کی سلائی اور بازو جوڑنے کا طریقہ نہیں دکھایا یہ بلکل عام سمپل کرتی کی طرح سے باقی اس کی سٹیچنگ ہے پوری ڈیزائننگ میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی تیار ہونے کے بعد یہ کرتی نہیں لگ رہے کہ یہ دپٹے سے تیار کی گئی ہے اور یہ بلکل ایک برینڈڈ ڈیزائنر کرتی محسوس ہو رہی ہے امید ہے آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ بھی چاہیں تو اس طرح سے ہم دپٹوں سے یا اس طرح کے پیسیز سے اس طرح کے کرتی تیار کر سکتے اب یہ بلکل میرا میچنگ ڈرس تیار ہو گیا ہے دپٹہ اور شرٹ ایک جیسی ہیں امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے گا کے بعد